آیت نمبر تیز ٢٦٢٣ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے انہیں جب کتابِ الٰہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے مو پھیر جاتا ہے نصیبم من القتاب کا ذکر کیا گیا کتاب کا ایک حصہ مراد ہے تورات اور انجیل اور کتاب اللہ یدعونا الہ کتاب اللہ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے دیکھا جائے تو تورات اور انجیل کی تعلیمات قرآن نے آ کر مکمل کر دیں ساری آسمانی کتابیں ایک ہی کتاب اللہ کے مختلف حصے کی حیثیت رکھتی ہیں ایک ہی مصنف ہے ان سب کتابوں کا ایک ہی آثر ہے تورات کا بھی وہی آثر ہے اور انجیل کا بھی وہی آثر ہے اور اسی آثر کا بھیجا ہوا یہ کلام ہے قرآن مجید یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے کامل ایڈیشن ہے قرآن حقیقت یہ ہے فیکٹ ہے یہ کہ اگر تورات اور انجیل میں ملاوٹ نہ ہوئی ہوتی اس کے اندر ڈسٹورشن نہ آیا ہوتا تو ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم بلکل ایک ہوتی ان کی روح بلکل ایک ہوتی سیم سپیرٹ چند ڈیٹیلز کے علاوہ اور کسی چیز میں فرق نہ ہوتا پچھلی آسمانی شریعت میں بھی سودھ حرام تھا اسلام میں بھی حرام کوئی انوکھی بات نہ ہوتی کسی کے لیے آج جو ہم اسلام کے پر فنڈیمنٹلزم کا لیبل دیکھتے ہیں یا ریجڈ ہونے کا لیبل دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کوئی نیا نرالہ دین ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہو گئے مسلمانوں نے بہرحال اپنی کتاب کو مانا ہوا تو ہے چاہے تھامیں یا نہ تھامیں لیکن مانتے ہیں اس کی تعلیمات کو جبکہ اہل کتاب کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے تو اپنی شریعت میں سے وہ چیزیں ہی نکال دیں ساری کی ساری جو ان کو مشکل لگیں تو اب ان کی شریعت صرف ان کی خواہشات کا ایک مجموعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے برقس مسلمانوں کے پاس وہ شریعت ہے وہی محفوظ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو ان کی تحریف کی وجہ سے آج اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ننس کا حال ہو لیا اور ایک مسلمان عورت جو اپنے سطر اور ہجاب کی پابندی کرتی ہے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اپنی تعلیمات کو ایک خاص سیکٹ کے لیے ایک خاص گوشے تک اس کو محدود کر دیا تو اب مسلمانوں کا جو عمل ہے وہ ان کو بڑا ایکسٹریم لگنے لگ گیا تو یہ بڑا جرم کیا انہوں نے جنہوں نے تورات کی تعلیمات کو مسخ کیا دسٹورٹ کیا وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کتاب میں جو تبدیلیاں کی اس سے شریعت ان کی بدل کر کچھ کی کچھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور ان اہل کتاب کو ایک اور موقع دیا کہ وہ آئیں اور آ کر قرآن سے فائدہ اٹھائیں ان کو تسکین حاصل ہوگی ان کے کنفیوزنز دور ہوں گے لیکن فائدہ کون اٹھائے گا اے اسلم تم کا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے اگر فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو فائدہ اٹھائیں گے قرآن سے اگر فرما برداری کرنی ہی نہیں ہے تو نہیں اٹھائیں گے اور اگر یہ لوگ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے یہ لوگ اگر آپ پر ایمان نہیں لارہے تو کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ان کا پچھلے ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ نسل در نسل جنریشن آفٹر جنریشن یہ حق سے مو موڑتے آئے انہوں نے truth accept نہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر افسوس کا اظہار کیا اس علیہ السلام نے بھی ان کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا اصل عقیدہ اصل تعلیمات کو چھوڑتے رہے اس لیے کہ اس میں تو محنت لگتی ہے ان پر عمل کرنے میں محنت کرنی نہیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا نہیں تو سوچا کہ چلو اللہ کی کتاب کو بدل دو اپنے جی سے عقیدے گھڑتے رہے ان میں سے ایک عقیدے کا یہاں پر آگے ذکر ہے آیت چوبیس ٹونٹی فور ذالکہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُوا إِلَّا أَيَّامَمْ مَعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان کا طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستق نہ کرے گی اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز اللہ کا کلام تو ایک طرف پڑھا رہ گیا اپنے منگھڑت عقائق شورٹ کٹس پر ان کا توقل اور بھروسہ ہو گیا یہ آپ دیکھیں یہ جو بات ہے نا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ افترون کیا ہے افترہ کیا کیا انہوں نے یہ افترون کسی اس کو کہا گیا جو اللہ کی دیوی شریعت کو ریپلیس کیا انہوں نے اپنی خواہشات سے اپنی خواہشات کو شریعت بنا لیا یہ ہے دراصل افترہ یہ ہے جھوٹ جو انہوں نے گھڑا اچھا اب کیا ہوا دینِهِمْ دین کو دیکھیں دین کیا یہ جو انہوں نے جھوٹا عقیدہ بنا لیا غلط عقیدہ جو وشفل تھنکنگ تھی ان کی اس ڈاغما کا اس عقیدے کا اثر ان کے دین پر پڑا دین مراد ہے ان کا طرز زندگی ان کا لائف سٹائل ان کے آمال عقیدے کا ڈائریکٹ تعلق عمل سے ہوتا ہے اگر عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے تو عمل تو ضرور بدلے گا عمل تو ضرور خراب ہوگا خود ساختہ جب عقیدہ بنایا عمل بھی خود ساختہ سلف کریٹڈ ڈاغما اب سلف کریٹڈ سٹانڈرڈ بنا لیا عمل کا خود ہی اپنے نام ایک اینو سی ایشو کر لیا کہ ہم جو مرضی کریں اول تو دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے اور بلفرض اگر گئے بھی تو چند ہی دن میں نکال لیے جائیں گے اب سننے میں یہ بات کیسی ہے اگر آپ کو یہ بات یہاں بتا دی جائے کہ آپ میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائیں گی مثلتے سارا ٹینشن نکل گیا جسم میں سے سکون ہو گیا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے کہیں گے ہاں جو مرضی کر لو دوزخ میں نہیں جا سکتی بس ایک دفعہ ریلیکس ہو گئے شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ کسی طرح آپ کا گارڈ نیچے ہو جائے کسی طرح آپ کی حفاظت جو ہے وہ ختم ہو جائے آپ کو تسلیہ یہ تھککیاں دیتا رہتا ہے کہ نہیں اللہ کبھی نہیں ڈالے گا مسلمانوں کو اللہ دوزخ میں ڈالے یہ کیسے ہوگا یہ نہیں ہوگا جب یہ سوچ لے کہ دوزخ میں تو جانا ہی نہیں مزے ہی مزے کوئی فکر ہوگی آپ کو اچھا فکر یومن نیچر ہے انسانی فطرت ہے کہ فکر پریشانی انسان کو اچھی نہیں لگتی انسان چاہتا ہے ریلیکس رہنا ایسے لوگوں کی باتیں لگتی بہت اچھی ہیں جو کہیں کہ ریلیکس ڈونٹ وری بی ہیپی کیوں فکر کرتے ہو خوش رہو موج مناؤ خوش رکھو خوش رہو فکر مت کرو باتیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یہ پھر ہے کیا وشفل تھنکنگ اگر ایسا بے فکرہ کرتا دین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے بڑھ کر بے فکرہ کون ہوتا مجھے بتائیے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ کے چہرے پر فکر کے تاثر پائے جاتے تھے آپ کے چہرے پر وری ہوتی تھی کوئی وجہ تھی نا جب آپ کے چہرے پر پریشانی ہوتی تھی تو ہمیں خواہشات کے پیچھے نہیں جانا شورٹ کٹس نہیں ڈھوننے بلکہ درست عقیدہ کوئی بات نہیں مشکل سہی چند دن کی مشکل ہے نا اس کے بعد تو انشاءاللہ جنت میں اگر پہنچ گئے تو آرام ہی آرام ہے انہوں نے کیا عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ ہم کو تو دوزختی یاک چھوئے گی نہیں تو ان کو کیا کرنا ہے پہ شریعت پہ عمل کر کے کیوں لگائیں پابندیاں نفس کے اوپر اس غلط عقیدے نے ان کے عمل کو غلط کر دیا تو عقیدے کی درستگی سب سے پہلا سب سے اہم کام ہے اپنا ڈاغما کریکٹ کرنا بیسک موسٹ امپورٹنٹ کام یہی ہے اور سب سے مشکل کام یہی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب قوموں کے اندر سہل پسندی آتی ہے نا تن آسانی آتی ہے جب وہ ایس شہنے لگتے ہیں ان کو سٹرگل نہیں کرنا خواہشات کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہتے دیکھئے اگر گناہ انسان کو اٹریکٹیو نہ لگتا تو گناہ سے بچنے پر کیا عجر اگر یہ کہا جاتا ہم سے کہ تم گدے کی ڈھینچو ڈھینچو مت سنو بڑا عجر ملے گا کوئی مشکل نہیں تھا ہمارے لئے ہمیں کونسی گدے کی آواز اچھی لگتی کوئی سریلی ہے اس کی آواز وہ تو ہمیں اچھی نہیں لگتی نا تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن ایک چیز جو کہ ہمارے کانوں کو بھلی لگتی ہے سریلی لگتی ہے ہمارا دل چاہتا ہے سننا اس پر پابندی لگائی کہ یہ مت سنو یہی تو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ تو مشکل ہی ہوتا ہے آسان تو نہیں ہوتا تو انہوں نے خواہشات کو پورا کرنا چاہا تو عقیدے میں ہی تبدیلی کر دی بیسک سٹینڈرڈی چینج کر دیا انہوں نے اللہ نے جو عقیدہ دیا وہ تو کہیں چھوڑ دیا آبا وجدات کے اخوال اور من پسند ان کی اپنی خواہشات اس کا کلیکشن بنایا انہوں نے اور اس پورے پیکٹ کو اس پورے پیکٹ کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا اور کہا کہ یہ ہے دراصل ہولی ڈاغما یہ ہے مقدس عقیدہ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو کوئی آگ نہیں چھونے والی اگر چھوی بھی تو گنتی کے چند دن اور اس نے ان کے عمل میں کمزوری پیدا کر دی دراصل ہی جو بیسک ڈاغما ہوتا ہے عقیدہ اس پر کوئی اگر اعتراض کرے تو ساری زندگی میں ایک حلچل مجھ جاتی ہے عقیدہ بدلنے کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا نیا طریقہ سیکھنا بہت سی چیزیں ری سٹرکچر کرنی ہوتی ہیں ری آرینٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے آپ کو پرکھنا ہوتا ہے کہ جو کام یہ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا پہلا کلمہ بلند فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں تو عقیدہ درست کیا گیا وہ تو بہت سارے الہ کو مانتے تھے مشرک تو سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی بات کی گئی کوئی اتنے سارے خدا نہیں ہیں بس ایک اللہ ہے اس بات سے عرب میں ہلچل مجھ گئی حالانکہ عمل کی کوئی بات ابھی کی نہیں گئی تھی کہ تم یہ عمل کرو یہ کرو یہ چھوڑو لیکن عقیدے ہی بات پر بھی دشمنیاں پیدا ہو گئیں یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کسی سے کہا جائے کہ تم جس گھر میں رہ رہے ہو اس کی بنیاد میں خرابی ہے بنیاد کھودنے کا کیا مطلب کہ بہت سی چیزیں دوبارہ اصلاح طلب ہو جائیں گی دوبارہ ان کی کریکشن کرنی ہوگی تو کریکشن لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے عقیدے کی بات پر پھر وہ اپسٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں جیسا بھی یہ ہمیں ہماری عقیدے پر چھوڑ دو بہت سے مسلمانوں سے آپ بات کریں کوئی حدیث ان کے سامنے رکھیں کوئی قرآن کی آیت وہ باس تو ویریفیکیشن بھی نہیں پوچھیں گے آپ سے وہ کہیں گے اچھا بھئی ہے تو ہے آپ کا اپنا عقیدہ ہمارا اپنا عقیدہ تو بتائیے کہ مسلمانوں کے دو عقیدے ہو سکتے کہ ایک مسلمان کا ایک عقیدہ دوسرے مسلمان کا دوسرا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا وہ کیوں کہتے ہیں اس عقیدے کے لفظ میں پناہ کیوں حاصل کرتے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی ہماری ایک بہت کمفوٹیبل جانے پہچانے پیٹن پہ چل رہی ہے بہت پرسکون انداز پر ہم زندگی گزار رہے ہیں جو دل چاہتا ہے سنتے ہیں جو دل چاہتا ہے دیکھتے ہیں اب تم اپنے عقیدے پہ رہو مراد کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ بڑھا سکتے ہیں ہمارے لائف سٹائل سے میچ نہیں ہو رہا اس لیے ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو سچ یا جھوٹ کی بات نہیں ہے بس عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے بہت کم ایسے باہمت اور ایسے حق پسند لوگ ہوتے ہیں جو سچ کی خاطر درست عقیدے کی خاطر اپنی زندگی کو اپسیٹ کریں اب آپ دیکھیں اگر آپ کو اپنا کمرہ ٹھیک کرنا ہے ری آرگنائز کرنا ہے تو آپ اپنے کمرے کا سامان باہر نکالتی ہیں آپ نے کسی اور کا کمرہ بھی چھیڑا تو ہوتا یہی ہے یہ جو عمل ہے درستگی کا یہ آئیسولیشن میں تو ہوتا نہیں انفرادی طور پر تو ہوتا نہیں ایک خاندان میں ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ٹھیک کرنے جا رہا ہوں سارے گھر والوں کے زندگی جو ہے وہ اپسیٹ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ سب اپنی زندگی ٹھیک کرنا چاہیں وہ چاہتے ہیں اس ایک کو پکڑ لیں کسی طرح متقیوں کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے متقی اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ زندگیاں گزارنا آسان کام نہیں ہے تب ہی رسولوں کتنی سخت مخالفت ہوئی اس لیے کہ ان کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ سننا نہیں چاہتے وہ باتیں لیکن حمد کر کے چند روز کی مشکل انسان اٹھا لے وہ بہت بہتر ہے ورنہ کیا ہوگا یہ زندگی چاہے کتنی بھی مشکل میں گریبی ہو بہرحال ختم ہونی ہے کل کا دن آخر گزر ہی گیا نا پچھلا ہفتہ گزر ہی گیا پچھلا سال گزر ہی گیا اس طرح اگلا بھی گزر جائے گا اگلے دس بھی گزر جائیں گے یہ دنیا تو ہزار برس کی بھی ملے تب بھی گزر نہیں ہے ایک مستقبل ہے جس کی جھلکیاں دکھائی جا رہی ہے جس کی فکر کرو فیوچر کی پلاننگ کرو آیت نمبر ٹوئنٹی فائیف فکیف اذا جمعنا ہم لیوم اللہ ریب فیح پھر کیا بنے گی فکیفا تو کیا ہوگا ذرا سوچو تو اذا جمعنا ہم جب ہم جمع کریں گے انہیں لیومن ایک دن کے لیے لا ریب فیح اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں اس دن کے اندر ان کی وشفل تھنکنگ اس دن کے پیرامیٹرز کو تبدیل نہیں کر سکتی ان کے شکوک اور شبہات ان کی خواہشات اس دن کے آنے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے نہ اس کے آنے پر نہ اس کی کیفیت پر اور نہ اس کے میار پر اسی میار پر قیامت آئے گی جس میار پر اللہ نے بتا دی اپنے بنائے وے میارات پر نہیں آئے گی کیا ہوگا اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہم جمع کریں گے ان کو وَوَوْفِيَتْ قُلُّ نَفْسِمْ مَا کا ثبت ہے ہر جان کو اس کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر ذرہ ظلم نہیں کیا جائے گا تب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس نے کتنی مشکل اٹھائی مشکل اٹھانے والا باز اپنی مشکل تلے اتنا دبنے لگتا ہے اتنا پریشان ہونے لگتا ہے اس کے دماغ سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ عجر مل رہا ہے مجھ کو غم چیزی ایسی ہے نا انسان کو دبا دیتی ہے کم حمد کر دیتی ہے غم پر فوکس اتنا ہو جاتا ہے کہ غم کے عجر پر فوکس ہی نہیں رہتا کہ غم پر عجر بھی ملنا ہے ایک قیامت بھی آنی ہے جب اللہ ایک ایک ظلم جو اس پر کیا گیا ایک ایک زیادتی کا ایک ایک رنج غم تکلیف ایک ایک آنسو کا اللہ اس کو حساب کر کے اور عجر دے دے گا اور وہ دن اس کا تو ذکر قرآن میں بارہا آیا ہے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بہت پشتائیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور دیا جائے لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا پشتانہ بیکار ہوگا کسی کو سیکنڈ چانس نہیں ملے گا اور جس نے جو قربانی دی جو مشکل اٹھائی بھرپور بدلہ ملے گا قرآن ذکرہ ہے یاد دہانی ہم بعض دفعہ بھولنے لگتے ہیں تب ہی ہم کم حمد ہونے لگتے ہیں تب ہی ہم حمد ہارنے لگتے ہیں کمپرمائز کا سوچنے لگتے ہیں کہ اتنا پریشر مجھ سے نہیں اٹھتا کب تک کیسے اٹھاؤں گی اتنا پریشر بتا دیا دنیا میں جنہوں نے مشکل نہیں اٹھائی ہوگی جنہوں نے آفیت کی اور جنہوں نے کمپرمائز کی زندگیاں گزاری ہوں گی وہ رش کریں گے ان کے درجوں پہ جنہوں نے دنیا میں مشکل اٹھا لی رش کریں گے حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں اتنی عقل اتنی سمجھ ہوتی کاش ہم نے ان کی طرح محنت کر لی ہوتی اب آج جو یہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے ہم کیا کچھ اس میں مزے اٹھاتے کیا کچھ عجر اور عزت سمیٹھتے لیکن قربانی کے لیے اور ہجرت کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے اس ہستی کا تاروح بھی تو ہونا چاہئے جس کے نام پر ہی سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کی پہچان بھی تو ہونی چاہئے مکمل بھروسہ رب کی ذات پر ٹھکا ہوا ایمان ساری دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تو چلیجے کوئی بات نہیں اللہ کی محبت نہ جائے دنیا کی عزت گناہوں میں نہیں ہے یہ فیلسی ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے شیطان کہتا ہے ابھی تم یہ کام چھوڑ دو دیکھنا زندگی کتنی آسان ہو جائے گی کوئی ضروری نہیں مشکل پھر بھی آئے گی بہت بہتر ہے کہ وہ اللہ کے راستے ہی میں آ جائے تو یہ غلط بات ہے کوئی کر سوچے کہ جتنا زیادہ ہم کمپرومائز دین پر کریں گے جتنا زیادہ ہم گناہ کریں گے ہم دنیا میں قابل قبول قابل عزت رہیں گے کوئی ضروری نہیں اور دنیا کی ذلت نیک ہو جانے میں نہیں ہے کوئی ضروری نہیں کہ جو نیک ہو جاتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو جاتا ہے ضرور وہ دنیا میں ظلیل اور خوار ہو یہاں کی جو وجاہت ہے جو یہاں کی حیثیت ہے وہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے بہت ماں فرمانیاں کر لیں ٹوٹل ڈیسوڈینٹس پر آ جائیں اللہ کے تب بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی عزت وجاہت مل جائے اور ضروری نہیں کہ اللہ کی فرما برداری کریں تو سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے آگے فرمایا آیت نمبر چھبیس ٹوئنٹی سکس قل فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک ملک کے مالک ہر چیز کا بادشاہ اللہ اللہ تو ہر چیز کا بادشاہ ہے خوشیوں کے غم کے اور بے فکری کے اور ہر چیز کے خزانے تیرے ہی پاس ہیں تو تلملک کا منتشاہ تو جسے چاہے حکومت دے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا اور جس سے چاہے تو حکومت چھین لے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا اور جس کو چاہے تو عزت دے وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا اور جس کو چاہے تو زلیل کر دے بِيَدِكَ الْخَيْرِ تیرے ہاتھ میں کل خیر ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ہر خیر ہر خزانہ اللہ کے اختیار میں ہے ہر شر اللہ کے اختیار میں ہے انسان کے اپنے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کوئی اختیار کا خواہش مند نہ ہو کوئی بادشاہت نہ چاہتا ہو اللہ اس کو بادشاہ بنا دے جیسے تعلوت کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ خود تو نہیں چاہ رہے تھے بادشاہ بننا اللہ نے بس بخش دیا ان کو دے دیا یہ اونر انہوں نے تو والنٹیر نہیں کیا تھا خود کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا انبیاء کو دیکھ لیں کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ مجھ کو نبی بننا ہے انیکسپیکٹڈ تھا ان کے لئے غیر متوقع موسی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا ملنا انتہائی انیکسپیکٹڈ غیر متوقع اور ڈر لگا تھا ان کو خوف آیا تھا کہا تھا کہ بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ کی مرضی اللہ کا فیصلہ تو ضروری نہیں کوئی مانگے اس کو مل جائے اور ضروری نہیں کوئی نہ مانگے تو اس کو نہ ملے اللہ چن لیتا ہے حکومت اقتدار یا کسی خاص آنر کیلئے جس کو چاہتا ہے اسی کے اختیار میں تمام فیصلے ہیں بڑی بڑی بادشاہتوں کی بات تو اگر ایک طرف رہنے دیں اپنے وجود پر اپنے گھروں پر جو ہماری حکم رانی ہے ہم بھی تو چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں نا چھوٹے چھوٹی ملکہ ہیں نا اپنے اپنے گھروں کی چلیں گھر نہیں تو کم اسکم اپنے وجود پر تو ہمارا اختیار ہے یہ بھی ہماری مرضی سے نہیں ملا ہم کو ہمارے مانگنے سے نہیں ملا ہمارا ذاتی نہیں ہے پرسنل نہیں ہے اتائی ہے اللہ نے دیا تو کر سکتے ہیں تو تلملکہ منتشاہ تو دیتا ہے حکومت جس کو چاہتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا اور تو چھین لیتا ہے واپس جس سے چاہتا ہے اب یہ چھیننے کا لفظ بڑا اہم ہے تَنزِعُ بات یہ ہے ایک دفعہ ہاتھ آ جانے کے بعد انسان اختیار واپس نہیں کرنا چاہتا اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے حکومت سے اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے اونر سے عزت سے اتنا عادی ہو جاتا ہے اپنی بات منوانے کا روب جمانے کا باعزت کہلوانے کا کہ جب یہ چیزیں اس سے چھنتی ہیں ایسا سمجھتا ہے انسان جیسے میں ہوں ہی محبت کا حق دار لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ افکورس میں اس قابل ہوں ای ڈیزارو اٹ لیکن جب اللہ چھنتا ہے اللہ واپس لے کا رازم آتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ تو ذاتی سمجھ رہا ہوتا ہے اب تک ان چیزوں کو اب یہ اللہ کی دین اللہ کی عطا چاہے یہ بڑے بڑے ملکوں کی بادشاہت کی شکل میں ہو یا کچھ اور چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی انسان اپنا سمجھ کے بیٹھتا ہے ان کو لہذا لینے کے لیے لفظ تنزعو آیا ہے نظار بڑا کہتے ہیں کھینچنے کو عالم نظار کہتے ہیں جب روح جدا ہو رہی ہوتی ہے جسم سے وہ کیا عذیت ہوگی روح کے جسم سے جدا ہونے کی جو ہم عذیت محسوس کرتے ہیں اپنی جانی پہچانی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں ریزنٹ کرتے ہیں واپس دینا نہیں چاہتے اللہ زبردستی چھین لیتا ہے واپس جب اللہ واپس لے لیتا ہے تو روتے ہیں دھوتے ہیں افسوس کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اتنے عرصے جو میرے پاس یہ چیز رہی یہ اللہ کا کرم تھا اس نے دیا تو میں خوش رہی میں نے فائدہ اٹھایا میں نے انجوئی کیا اللہ کے دینے سے مجھے ملا اور آج اللہ کے لینے سے واپس چلا گیا ایک دفعہ یہ انسان سوچ لے کبھی دین پر الزام نہیں رکھ سکتا کہ دین میں آنے کی وجہ سے مجھ پر ہی مشکل ہے یہ تو آنی تھی دین سے دس میل بھی دور ہوتے کھلی معصیت میں پڑے ہوتے کھل ہم کھلا شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے تب بھی یہ تو آنی تھی اس لیے کہ دینے والا شیطان نہیں اس کو کیا ہے اختیار وہ تو خود مخلوق ہیں اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہستی تھوڑی ہے اللہ دیتا ہے دے کر بھی آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے اور جب اللہ لے لیتا ہے جب دیتا ہے تو انسان اترائے چلا جاتا ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کا آئینے میں اپنی شکل بھی ایسی پیاری لگتی ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ ہم بہت اچھے ہیں حقیقت ہے میں آپ کو ایک عورت کا دل بتا رہی ہوں اس وقت ایک عورت ہونے کے ناتے جو ایک عورت سوچ سکتی ہے بہت ناز ہوتا ہے اپنی بہت سی باتوں کے اوپر اور پھر آہستہ آہستہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ میری خوبی کی وجہ سے اتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں اور جب وہ چھنتی ہیں تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کی حکومتیں چھنی تو کیا حال ہوا دیکھ لیں پڑھ لیں ان کے بارے میں بڑی اونچی اونچی پوسٹ سوتی ہیں لوگ ان سے جب ریٹائر ہونے لگتے ہیں تو چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح بھی اور extension مل جائے کیوں وہ جو لوگوں کا جھگ جھگ کر سلام کرنا ہوتا ہے وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو میری عزت کر رہے ہیں یہ میری وجہ سے آئے ہیں بھول جاتے ہیں وہ کرسی کو سلام کرنے آئے ہیں وہ کرسی سے ملنے آئے ہیں آپ سے نہیں عہدے سے ملنے آئے ہیں بہت جلدی انسان بھولتا ہے اور جب عہدہ جاتا ہے وہ سلام کرنے والی بھی رخصت ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھ کر پہچانیں گے بھی نہیں ایسی نظر پھیر کے چلے جائیں گے لگتا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں انہوں نے آپ کو یہ پوچھیں ان لوگوں سے جگہ بھی ریٹائر ہوئے بڑے بڑے عوضوں پر منسٹرز یا بڑے بڑے گورنرز رہے اور اب ریٹائر ہو گئے تو ضراب دیکھیں کوئی پوچھتا نہیں ان کو تو پاور چھوڑنا آسان نہیں ہے چھڑا لیا جاتا ہے عورت ہونے کے ناتے عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے بہو آنے کے بعد چارج ہینڈ اوور کرنا بہت مشکل لگتا ہے بڑا سبر آزما مرحالہ ہوتا ہے لیکن اقل یہی ہے کہ کر دینا چاہیے گریجولی چارج ہینڈ اوور کر دینا چاہیے یہ تو چند چیزیں ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ذاتی چیزیں ہمارے حواس ہماری قوتیں یہ بھی سب واپس لے لیتا ہے اللہ اور کتنا شکوا کرتا ہے انسان کے ہے اب تو مجھ کوئی نظر نہیں آتا اب تو مجھ سے چلا نہیں جاتا اب تو میرے گھٹنوں میں درد ہونے لگ گیا ہوتا ہے نا اور جب مل رہا تھا تو حق سمجھ کے لیتے چلے گئے کبھی نہیں کہا کہ اچھا مجھ میں اتنی طاقت آگئی اب میں یہ کر سکتا ہوں جاتے ہو انسان پھر ہائیوہ ویلہ مچاتا ہے اور پھر ایک آئے گا موت کا وقت جب سب ہی کو چھوڑنا پڑے گا اگر ہمارے بس میں ہو ہم اگر مالک ہوں ہم خود کبھی وہ چیزیں نہ چھوڑیں جو ہمیں ایک دفعہ ملنے ہم ان کو ایسے پوزیسے وہ کے روک لیں اپنے پاس لیکن ہمارے پوزیسے وہنے سے کیا ہوتا ہے ہم پوزیس نہیں کر سکتے ان کو اس لیے کہ ہمارا اس کے اوپر زور نہیں ہے نہ ہم نے خود دیا اپنے آپ کو نہ ہم اس کے چلے جانے کو روک سکتے ہیں اللہ کا طریقہ ہے اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جب تک چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے یہ ہے زمانے کا اولٹ پھر میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ چلے گا دنیا کا سائیکل اسی طرح سے دنیا کا قائدہ ہے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ دنیا کی حکومت دنیا کی عزت دنیا والوں کی محبتیں یہ سب عارضی ہیں یہ سب ٹیمپریری چیزیں ہیں یہاں کی جیسے عزت اور حکومت ٹیمپریری عارضی ہے اسی طرح یہاں کی محکومیت اور ذلت بھی عارضی ہے سبجوگیشن بھی ٹیمپریری ہے اور ضروری نہیں ہے کہ حکومت اور عزت کا ملنا خیر اور بھلائی کا سبب بنے اور ضروری نہیں کہ ذلت اور رسوائی شر کا سبب بنے یہ بھی ہم نے اپنی طرف سے سوچ لیا ہو سکتا ہے کہ اگر حالات بہت ہی سازگار رہتے فیوریبل رہتے ہو سکتا ہے کوئی دین کے راستے میں آگے نہ بڑھ پاتا بعض دفعہ جب کوئی اپنی پسند کی چیز چھنتی ہے تو جب وہ خلا آتا ہے ویکیوم آتا ہے زندگی میں اس ویکیوم کو انسان پھر اللہ کے ذکر اللہ کی محبت سے بھرتا ہے بھرتا ہے نا جیسے آپ دیکھیں اکثر آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور آپ نے عمل شروع کیا اور آپ نے ہجاب لیا تو لوگ کہیں گے کیا ہوا انتقال ہو گیا کسی کا کیا ہو گیا لڑائی ہو گئی ہزبن سے کیا میانے ایک اور شادی کر لی وہ یہی پوچھیں گے آپ سے آ کر وہ سمجھتے کہ غم پڑا ہے تو ان کو اللہ یاد آیا اور یہ ہوتا بھی ہے کوئی حرج نہیں یہ غم بڑا مبارک ہے جس میں اللہ یاد آجے ایک ڈسپینسبل چیز نکل گئی اور انڈسپینسبل چیز اس کی جگہ آگئی ایک ردی مال نکل گیا اور ایک عظیم قیمتی مال اس کی جگہ آگیا اس سے اچھی کیا بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی